اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم اسی فائل کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں ٹھیک ہے وہی فائل وہی alignment جو ہم نے پچھلے lesson number 12 میں ہم نے ایک لگائی تھی اس کے میں نے color change کر دیا اب جو construction ہم نے اس surface سے extract کیے تھے دیکھیں eagle point کے main menu کے module road kelp میں آپ آئیں edit construction میں یہ دیکھیں یہ یہ جس طرح civil cad میں samples line لگتی ہیں لہذا اس میں بھی یہ ہوتا ہے میں یہ ٹھیک ہے تو ہم اسی edit cross section میں آئیں تو اس میں آپ کا annotate cross sections ٹھیک ہے click کر دیا اس کی آپ setting میں جا کے مختلف اب میں نے یہ color رکھ دیا اس کی آپ width وغیرہ بیچھیں جو mine 15 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے text height آپ 100 کر دیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ کے ہر جہاں پہ cross section extract ہوئیں یہ دیکھیں edit cross section میں جائیں یہ جس جس rd پہ cross section extract ہوئیں اور جہاں تک ہوئیں رائٹ اور لیفٹ ہر وہ rd اور جہاں جہاں تک extract ہوئیں وہاں تک اس نے یہ لگا لیا اب برفض ایسی جگہ کوئی ایسی خاص جگہ جہاں پہ ہمیں cross section چاہیے مثال کے طور پہ اس جگہ پہ چاہیے اور angle میں چاہیے یوں یہ کوئی color hat ہے یہاں پہ یہاں پہ ہمیں cross section چاہیے یہاں پہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس جگہ پہ ہمیں چاہیے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ rd کونسی ہے ٹھیک ہے یہ rd کونسی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں manually دیکھ لیتے ہیں یہ ہے دو سو نوے کا cross section ڈی اے ال یہاں سے ہم ایک line لگا لیتے ہیں یہ ہم 5.2 5.2 اس میں پلس کر دیں تو دو سو پچانوے ہم کر لیتے ہیں دو سو پچانوے پہ ہمیں یہاں پہ xq میں ایک cross section چاہیے دو سو پچانوے پہ ٹھیک ہے تو دو سو پچانوے rd پہ cross section میں جائیں cross section میں آپ extract cross section کریں تو extract cross section میں آپ کے پاس آپ کے پاس جو ہے اچھا ہمیں ایک یہاں پہ ایک cross section اس طرح extract کرنے ہی ہے اس طرح ٹھیک ہے اس طرح جہاں پہ ایک cross section ہم نے extract کرنا ہے ہم نے تو یہاں پہ cases پہ کی ہیں تقریباً 10 10 پہ ٹھیک ہے ہم نے کتنا لگایا تھا دو سو پچانوے دو سو پچانوے پہ ہمیں یہاں پہ ان دونوں کے کیونکہ یہ 10 10 پہ ہیں 10 اور 10 یہ 90 ہے یہ 300 ہمیں 295 پہ ایک cross section skew میں چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کے اگر جائیں edit cross section میں جائیں یہاں پہ آپ یہ میں delete کر دیتا ہوں new کریں اس میں new آپ دیکھیں اس میں آپ کے پاس 10 10 میٹر پہ cross section ہے 10 10 10 20 30 40 یہاں پہ new کریں new میں آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیں اللہ بھلا کریں آپ 295 ٹھیک ہے اور skew میں آپ skew میں دینا چاہتے ہیں جس میں میں 15 skew میں دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے build a list کلک کریں build a list کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ وہی 10 10 میٹر پہ ہمیں extension چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی چاہیے اور mark کو آپ off کر دیں okay okay ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کا یہ باقیوں پہ تو cross sections ہیں لیکن اس پہ نہیں ہیں یہ پیچ میں extra بن گئے ٹھیک ہے یہ 25 پہ نہیں 295 پہ نہیں اس پہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کا کیا طریقہ ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے okay اور extract cross section میں جا کے آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے ہمیں وہی 15 15 کوریڈور پہ اور یہ دیکھیں اس کسی پہ مارک نہیں لگو ہم مارکیں صرف کس پہ لگائیں گے 295 پہ کیونکہ باقی وہ ہوئے پڑے ہیں 295 پہ یہ مارک کر دیا صرف یہی پروسیس ہوگا okay تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کے بعد آپ cross section میں یہ 15 کے انگل پہ دیکھیں آپ cross section میں جا کے آپ کر دیں annotate cross sections okay کر دیں تو اس پہ بھی آپ کو وہ line دے دے گا یہ دیکھیں یہ 90 295 پہ یہ بھی آگیا آپ کا ایک extra cross section sample line بھی آپ کے آگے ٹھیک ہو گیا okay اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ